موسیقی موسیقی پاکستان کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو دو ہزار تیس تک چھ ہزار آٹھ سو ارب ڈالر درکار ہے وزرعظم شہباز شریف کا کلائمٹ فائنانس گول میں اس کونفرنسے خطاب کہا پاکستان ماہولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہے اقوام متحدہ کے فریم ورگ کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوگے آئین سے متعلق مقدمات کی کل سے آئینی بینچ میں سمات ہوگی جیجیس کمیٹی نے ریجسکرار سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی جسٹس امین الدین کی زیرہ صدارت جیجیس کمیٹی کا تمام سات جیجیس پر مشتمل بینچ تشکیل دینے اور پہلے پرانے مقدمات سننے کا فیصلہ جسٹس امین الدین خان کی زیرہ صدارت جیجیس کمیٹی کا اگلا اجلا ساتھ ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ میں ہوگا پی ٹی آئی رہنماء عمر ایوب کہتے ہیں سینٹ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حب سے بے جیا میں رکھا شبلی فراز نے کہا ہم شیڈیول کے مطابق بانے پی ٹی آئی سے ملنے آئے تھے واپس جانے لگے تو گاڑیوں سے باہر نکال لیا سیکریٹری اطلاع پی ٹی آئی شیخ وقا سکرم نے پیغام میں کہا پارٹی رہنماء کی گرفتاری فستائیت ہے چیئرمنٹ سننی اتحاد کا اصل حامید رزا نے معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوز کانفریس میں کہا آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو کمیٹی میں بلائیں گے چیمپینز ٹروفی کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے امید ہے جلد وہ وقت آئے گا جب بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کا پیغام لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے بھارت سے ماضی کے تعلقات صدارنے کی ضرورت ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کیا کرنا ہے پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے پی ٹی آئی پر تنقید کتے ہوئے صدر مسلم لکنون نے کہا پچاس ہزار نوکریاں اور ڈیر ایراب درخت کہاں ہیں کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو پی ٹی آئی نے لگایا ہو ایک پارٹی کا بتتمیزی کی کلچر کی بنیاد رکھنا افسوسناک ہے نوجوانوں کو بھاگنے کے لیے گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا گیا نارے لگانا، ٹماٹر اور انڈے پھینکنا افسوسناک ہے نو منتخب امریکی صدر ڈونل ٹرمپ آت صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات اوگل آفس میں ہوگی امریکہ میں روایتی طور پر صبح دوش صدر نو منتخب صدر سے ملاقات کرتے ہیں دو ہزار بیس میں ڈونل ٹرمپ نے شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کی تھی ایکوارڈور کی ایک جیل میں قیدی آپس میں جھگڑ پڑے جھگڑے میں پندرہ قیدی ہلاک اور چودہ زخمی ہوئے حکام کے مطابق جھگڑے کی وجہ منشیات فروش قیدیوں میں رشیدگی بنا فروری دو ہزار اکیسے ایکوارڈور کی جیلوں میں جھگڑوں میں چار سو ساٹھ قیدی ہلاک ہو چکے لندن میں سابق پاکستانی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی کیس میں پیش رفت برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دھیانی کرائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے رہنما گرفتاری کے بعد رہا پولیس نے اپوزنیشن لیڈر عمر ایوب سینیٹر شیبنی فراز اور اسد کیسر کو گرفتار کیا سربراہ سننی اتحاد کا انصل حامید رضا اور اپوزنیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کو بھی حراست میں لیا پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزے پر حراست ملیا وزیراعالہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کہتے ہیں جالی پرچوں میں گرفتار کرنا کوئی نئی بات نہیں جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپوزنیشن لیڈر عمر ایوب بولے سینیٹ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزنیشن لیڈرز کو حب سے بے جاہ میں رکھا شبلی فراز نے کہا ہم شیڈیون کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملنے آئے تھے واپس جانے لگے تو گاڑیوں سے باہر نکال لیا سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاس اکرم نے پیغام میں کہا پارٹی رہنماوں کی گرفتاری فستائیت ہے چیئرمند سنی اتحاد کونسل صاحب زادہ حامید رضا نے معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا نیوز کون فیس میں بولے آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو کمیٹی میں بلائیں گے آئینی مقدمات کی چودہ نومبر سے آئینی بینچ میں سمات کا آغاز ریجسٹرا سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ججز کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا ججز کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے پہلے پرانے مقدمات کو سننے کا فیصلہ کیا ججز کمیٹی نے تمام سات ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا جسٹس آئیشہ ملک چودہ اور پندہ نومبر کو دستیاب نہیں ہوں گی جسٹس آئیشہ ملک کی عدم دستیابی پر تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ مقدمات سنے گا اجلاس میں جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس محمد مزر کی شرکت جسٹس امین الدین خان کی زیر سدارت ججز کمیٹی کا اگلا اجلاس آج ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ میں ہوگا سموک پرانا مسئلہ ہے رات و رات حل نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا ماضی میں سموک کو سنجیدان نہیں لیا گیا معیشت کے میدان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے چھے سات سال بعد یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب معیشت مستحکم ہوگی مشکلات سے نکل آئے ہیں پاکستان سے اچھی خبر آ رہی ہے ایکانومی بہتر ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس نے نائنٹی سکس تھاؤزنڈ ٹراس کی ہے جو سٹاک مارکٹ ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے ایسا میرے خیال ہے کہ بہت جو میان صاحب کی پچھلی حکومت تھی اس کے بعد اب چھے سات سال کے بعد اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ نے پنجاب میں پروجیکٹس کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پٹینشل ہے یہاں میند کرنے والے سنسیر لوگ چاہیے سٹیبلیٹی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور جلدی نکلتا ہوا ملک میں فضائی آلودی پر قابو پانا مشکل ہو گیا کئی شہروں کی آلودہ فضا میں سانس لینا دیوں ہاتھ لنگوار 547 کے ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ملتان 425 کے انڈیکس کے ساتھ تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے پنجاب میں سموگ کے ساتھ دھون کا بھی راج ہے شہرہوں پر ٹرافک چلنا مشکل سموگ اور دھون کے باعث موٹر ویس مختلف مقابات سے بند ہے ملتان 425 کے ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آج پہلے نمبر پر ہے بات کر لیتے ہیں لاہور سے اپنے نمائدے زیشان چشتی سے زیشان چشتی مجموعی طور پر پنجاب کی صورتحال بتائیے اور خاص طور پر شہر لاہور کی صورتحال سے متعلق اپ ڈیٹ کریں بلکل جو فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت تاریخ کی بدکریم سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہے مگر لاہور کا جو اس وقت کا موجودہ ائر کالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 547 کے قریب ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہی سموگ میں اضافہ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ رات سے جو ہے وہ سردی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ دن جب بڑی ہے تو دن کے پارٹیکلز جتنے بھی ماہرین ہیں ان کے مضابق دن کے پارٹیکلز کی وجہ سے جو سموگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے ورنہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ خوزشتہ دنوں میں جو سموگ کی شرح تھی وہ ایک ہزار سے بھی کروس کر گئی ہوئی تھی لاہور کے اندر اسی طرح جو ملتان ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو ہزار سے ائر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ کروس کر گئی تھی مگر دن کے پارٹیکلز کی وجہ سے اب جو سموگ کی شرح ہے اس میں کافی کمی آئی ہے اور مزید بھی اس میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لاہور کے اندر بات کی جائے تو لاہور کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر اب بھی ائر کوالٹی انڈیکس کی جو شرح ہے وہ ائر ہزار سے زیادہ ہے لاہور میں سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ بیڈیا روڈ کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ ایک ہزار بارہ ہے اور جبکہ جو دوسرے علاقے ہیں جو خاص طور پر جو مال روڈ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اس کے اطراف میں بھی آٹھ سو سے نو سو کے درمیان جو ائر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ ریکارڈ کی جاری ہے صحیح زیشان آپ کا شکریہ زیشان آپ کا شکریہ زیشان آپ کا شکریہ زیشان آپ کا شکریہ